آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز بودوار 31 جولائی اور برسپتیوار ایک اگست کی درمیانی رات بارہ بجے کے لگ بھگ سمپون جلے میں بارش ہو سکتی ہے جس طریقے کے سنکیت موسم بیباگ کے ستروں کے دوارہ دے گئے ہیں اور موسم بیباگ کے ستروں نے آنے والے چوبیس گھنٹے میں بہت زیادہ بارش کی سمبھاؤنائیں بھی جتائی ہیں صبح پانچ بجے کے لگ بھگ بھی بارش ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے اور صبح نو بجے سیونی برگھارٹ کانیوالا یہاں آپ کو بارش کا ویگ تھوڑا سا جادہ ملنے کی امید گیارہ بجے کے لگ بھگ دھوما لکنا دون کہانی گنزور بریلا کیولاری سیونی آری گنگیر کوئی خواسہ ان چھیتروں میں بارش تھوڑی سی تیج ہونے کی امید دو بجے تک بھی اسی طرح کی موسم رہنے کی امید اور چھے بجے کے بعد موسم تھوڑا سا کھل سکتا ہے اور پوروتر میں منڈلا کی طرف اگر آپ جاتے ہیں گنزور کے گنزور کہانی سے تو وہاں تھوڑا سا بارش کا ویگ بڑھا ہوا نظر آ سکتا ہے سات آٹھ بجے کے لگ بھگ بھی بارش ہوتی نظر آ سکتی ہے اور گیارہ بارہ بجے تک بھی ارثات ایک اگست کو دن بھر بارش بہت تیج ہونے کی امید اور دو اگست کو صبح تین بجے کے بعد جبلپور سے لگے ہوئے علاقے دھوما گھنسور بریلا کہانی یہاں پر بہت تیج بارش ہونے کی سمبھاؤنائیں سبہ سات بجے شکروار کو سبہ سات بجے چھپارہ کیولاری کانیوارا گھنسور بریلا دھوما لکنا دون ان چھیتروں میں جبرجست بارش ہونے کی سمبھاؤنائوں سے انکار موسم بباک کے ستروں کے دورہ نہیں کیا گیا ہے یہ صبح سے لے کر اس طریقے کا نجارہ بارہ بجے تک رہنے کی امید ایک بجے کے لگ بگ ہلکی فلکی آپ کو راحت مل سکتی ہے اور پانچ بجے شام تک بارش ایک بار پھر جاری رہنے کی امید جو رات تک دس بجے کے بعد تھوڑا بہت موسم کھلنے کی امید ارثات ایک اور دو اگست کو بارش کا ویگ تھوڑا بڑا رہ سکتا ہے بارش ہونے کی زیادہ بارش ہونے کی امید موسم بباک کے ستروں کے دورہ جتائی گئی ہے اب ہم آپ کو بجلی کی کڑکن اور تڑکن کے بارے میں بتاتے ہیں اکتس جولائی اور ایک اگست کی درمیانی رات جلے میں کئی استھانوں پر بجلی کی چمک دکھائی دے سکتی ہے رات بھر بجلی کی چمک دکھائی دے سکتی ہے باجلوں کی گرجنا بہت زیادہ سنائی دینے کی امید نہیں ہے ایک اگست کو دن میں بجلی کی چمک شاید ہی کہیں دکھائی دے شام پانچ بجے کے لگ بگ گھنسو اور کہانی بریلہ دومائن شیطروں میں کہیں کہیں بجلی کی چمک دکھائی دے سکتی ہے نو بجے صبح کیولاری اور کہانی کے بیچ میں کہیں کہیں بجلی گرج سکتی ہے بجلی کی چمک ہی مولتا ہے جو سمچاری جنسی اف انڈیا کو سکتروں نے بتایا کہ بجلی کی چمک ہلکی فلکی رہ سکتی اور شام پانچ بجے کے لگ بگ گھنسو اور چھیتر کے آس پاس بجلی کی گرجنا سنائی دے سکتی ہے یہ رات بارہ بجے تک کا نجارہ ہم نے آپ کو بتایا اس کے بعد ہم آپ کو تاپمان کے بارے میں بتاتے ہیں دو دنوں تک تاپمان کے اس طرح ایکھا رہ سکتا ہے سمچاری جنسی اف انڈیا کی سائنیوز کے لیے محیش راولانی کی ریپورٹ موسم بباک کے ستروں کے حوالے سے ان کے دوارہ جو بھی موسم کا پوروانوان سنکلت کیا گیا وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے اکتس جولائی اور ایک اگست کی درمیانی رات تاپمان 23 سے 24 ڈگری سیلسیس کے بیچ بنے رہنے کے امید صبح سویرے پانچ بجے کے لگ بھگ ایک اگست کو پانچ بجے کے لگ بھگ 23 سے 24 ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہ سکتا ہے دس بجے دن میں 25 سے 26 ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان پہنچ سکتا ہے اور دو پہر میں تین بجے 25 سے 26 ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کے امید امس بہت زیادہ آپ کو ایک اگست کو شاید ہی پریشان کر پائے نروہ بجے رات کو 23 سے 24 ڈگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کے امید رات بارہ بجے ایک اور دو اگست کی درمیانی رات بارہ بجے 23 سے 24 دگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہنے کے امید صبح پانچ بجے دو اگست کو تاپمان 23 سے 24 دگری سیلسیس کے بیچ رہ سکتا ہے اور لگ بگ دس بجے دو اگست کو تاپمان 24 سے 25 دگری سیلسیس کے بیچ رہنے کے امید دن میں دو بجے 25 سے 26 دگری سیلسیس کے بیچ تاپمان رہ سکتا ہے شام 7 بجے کے لگ بگ 24 سے 25 جگری سلسس کے بیچ تاپ مان رہنے کے امید دو اور تین اگست کی درمیانی رات 12 بجے تاپ مان 23 سے 24 جگری سلسس کے بیچ بنا رہ سکتا ہے اب ہم آپ کو اس کے بعد ہواوں کی دشاہ اور گتی کے بارے میں بتاتے ہیں سمچار ایجنسی اپنڈیا کے سائنیوز کے لیے محیش راولانی کے ریپورٹ موسم میں باقی ستنوں کے حوالے سے ان کے دورہ جو بھی موسم کا پورو انمان سنکلیت کیا گیا وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جا رہا ہے 31 جولائی اور 1 اگست کی درمیانی رات 12 بجے کے لگ بگ ہواوں کی دشاہ پششم سے پورو کی اور ہوایں کی گتی بہت زیادہ رہنے کے امید نہیں صبح 7 بجے کے لگ بگ ہوایں تولی بہت چل سکتی ہیں ہواوں کی دشاہ اتر پششم سے دکشن پورو کی اور ہونے کی سمبھاؤنا 11 بجے کے لگ بگ ہوایں ہلکی فلکی آپ کو چلتی ہوئی نظر آ سکتی ہیں دو بجے کے لگ بگ دھوما کہانی لکھنا دون گنس اور ان چھیتروں میں ہوایں کچھ ہلکی فلکی تیج چل سکتی ہیں ویسے ہوایں ایک اگست کو دن بھر چلتی ہوئی پرتیت ہو سکتی ہیں سمچار ایجنسی اپ انڈیا کی سائنی نیوز کے لیے محیش راولانی کی رپورٹ موسم بباقی ستنوں کے حوالے سے ان کے دورا جب بھی موسم کا پورو انمان سنکلیت کیا گیا وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جارہا دو اگست کو تین بجے رات میں بھی ہوایں ہلکی فلکی چل سکتی ہیں چار بجے کے بعد ہواوں کی گتی توڑی سی بڑھنے کی امید جو پورا دن ہوایں چلنے کی امید شام رات نو بجے تک لگ بگ اسی طرح ہوایں چل سکتی ہیں بارہ بجے رات کو بھی ہوایں چلنے کی امید سمچار ایجنسی اپ انڈیا کی سائنی نیوز کے لیے محیش راولانی کی رپورٹ موسم بباک کے ستنوں کے حوالے سے جو بھی موسم کا پورو انمان ان کے دوارہ سنکلیت کیا گیا ہے وہ آپ کے ساتھ ساجہ کیا جارہا ہم آپ کو بتا دیں کہ سمحیش راولانی کی دوارہ لگ بگ دو دشکوں سے جو بھی موسم کا پورو انمان سنکلیت کر پیش کیا جاتا ہے آپ کے سامنے پرستود کیا جاتا ہے وہ 95 سے 99 فیضی صحیح ثابت ہوتا آیا ہے اگر آپ کو یہ ساری خبریں پسند آ رہے ہیں تو آپ نے لائک سبسکرائب شیئر جرور کیجئے گا موسم کا پورو انمان دو دن کا لے کر ایک بار پھر حاضر ہوں گے فلال اجازت لینا چاہیں گے جائے ہند موسیقی